نمشکار دوستوں سفاقت آپ سبھی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نویٰ اور یہاں پہ بات کریں گے شریرینو کا شوکر لیمیٹیڈ کے بارے میں آج 2 سے 5% کی گرہاوٹ ہے پچھلے ایک دن کی بات کریں تو ایک پیسنٹ کی گرہاوٹ ہے پچھلے ایک منت میں 10% کے پوزیٹیو ریٹان ہے چھے منت کی بات کریں تو چونتیس پیسنٹ کے پوزیٹیو ریٹان ہے پچھلے ایک سال میں سٹوک نے آپ کو ستر پیسنٹ کے پوزیٹیو ریٹان د تو کل اپنے ویڈیو دیکھے ہوگی کہ گورنمنٹ کا کیا بیان آیا ہوئے تھنال کے اوپر کیوں گورنمنٹ اسے اتنا در بوشت دے رہی ہے اس کے بعد تو دیفنیٹلی جو بائنگ کرنے کی آپ کو اچھا ہے وہ بڑی ہوگی کرنٹ پرائز پچاس روپے کے آس پاس ہے اور میں نے بتایا تھا ستی روپے کے آس پاس جائے گا اگر اس کوارڈر کے ریزلٹ کمپنی کے جتنے ایکسپیکٹیشنز کے اکوڈنگ آئیں گے تو 63 کا high بنایا 24 کا low بنایا face value 1 کی ہے book value پہ زالہ نہیں جائیں گے return on equity return on capital employed بالکل بھی اچھے نہیں ہے definitely کمپنی پہلے کبھی اتنے اچھے return دیئے نہیں دیکھیں max chart دکھیں گے تو اگر ہم اس کا max chart دیکھیں تو stock نے آپ کو کبھی بھی اچھے return نہیں دیئے لیکن 2020 کے بعد جب سے اتھانول کی demand increase ہوئی تو stock نے یہاں پر ہمیں تیزی دکھانی شروع کیا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ stock نے definitely ایک اچھے return ہمیں نکال کے دیئے اگر fundamentally دیکھیں تو کمپنی کی promoter holding زبادستہ 62% ہے sales growth 47% ہے reserve company کے پاس نہیں میں مانتا ہوں debt بہت زارہ ہے یہ بھی مانتے ہیں لیکن fys اپنی holding کو یہاں پر increase کر رہا ہے 2.66 ہو چکی ہے ڈی آئی کی holding تقریبا 10% کی ہے eps ابھی فیلحال negative میں چلا ہے لیکن کمپنی سے positive کر لے گی کیونکہ کمپنی اپنے اتھنول کے جتنے بھی plant انہیں increase کر رہی ہے دوسری important چیز اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر لگاتار company higher and higher بناتی ہوئی جا رہی ہے اور یہ stock ہے یہ آپ کو 50 day moving average اور 200 day moving average اوپر ہی trade کرتا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ ابھی بھی جو trend ہے وہ آپ کو upside ہی دیکھنے کے لئے مل رہا ہے sales company کی increase ہو رہی ہے جی ہاں پچھلے کچھ time سے کافی زیارہ بری تھی بٹ اس کے بعد company نے اپنی sales کو increase کر رہی ہے company کی other income میں کافی زیارہ فرق ہوا net profit increase ہو رہا ہے taxes company کے کم ہو رہے ہیں اس کے بعد جو profit after tax نکل رہا ہے وہ بھی اچھا نکل رہا ہے sales لگاتار company بڑھا رہی ہے پچھلے اپنے یہ بات کریں تو 2019 کے بعد سے لگاتار sales increase ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ کو chart میں بھی دکھائی دیا تھا expense company اپنے کنٹرول کر رہی ہے کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے net profit کے بات کریں گے تو لگاتار company کے جو net profit ہے وہ narrow ہو رہا ہے پہلے positive میں تھا لیکن جو starting کی بات کریں تو کافی زیارہ بڑے losses تھے اٹھارہ ہزار کروڑ 19000 کروڑ وہاں سے اگر ابھی کی بات کریں تو صرف ماتر 130 کروڑ 110 کروڑ کا loss رائب گیا جو سے کمپنی cover کر لے گی تو ریفرینٹ لگا ایک کمپنی کا اچھی profitable نکل کے آتی تو اس کے بعد جو stock jump دکھائے گا مقابلہ تعریف ہوں گے پھر بگر آپ کے کوئی query رہتی ہے تو comment کیجئے ہماری کوشش ہوگی آپ کو ایک اچھے advice دیں ابھی کے لئے دوستوں اتنا ہی